قریم صدیقی بڑھتا جا رہا ہے تنازہ ایک خط لکھا گیا اس کا جوابی خط آ گیا اور اس سے پہلے کافی سنگین الفاظ استعمال کیے گئے اگر کوئی بات پردے میں تھی کہ کچھ اختلافات ہیں تو وہ بہت زیادہ کھل کر سامنے آ چکی ہے تو اس بارے میں پہلے بھی آپ سے بات ہوئی کہ ایک تناؤ کا محول ہے اور وہ تناؤ کسی جگہ پہ کم نہیں ہو رہا کسی جگہ پہ ختم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے یہ تنازہ بہت زیادہ اس وقت کیا صورتحالہ ہے سپریم کورٹ میں بہت شکریہ جنیت صاحب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ فاضل جائے صاحبان ہے اور یہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا یہ اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ اختلافات جو ہیں وہ جسس قاضی فائیسہ کے جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا اور اگر آپ دیکھیں کہ ان اختلافات کو ختم کرنے کی اور ایک پروپر فنکشننگ کے لیے قاضی فائیسہ صاحب نکاکیا کردارا جسس منیب اختر آپ کو یاد ہے میسیس رینہ عیسہ کو جس طرح سے عدالت کے اندر ہیومیلیٹ کیا گیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر معافی بھی مانگی پھر جب یہ تھا جسس بندیال صاحب ریٹائر ہو رہے تھے اور ان کے عزاز میں اشائیہ تھا تمام اختلافات بھلا کر دونوں جسس قاضی فائیسہ اور میسیس رینہ عیسہ ان کے عشائیہ میں شریک ہوئے لیکن اس کے بعد وہ معاملات چلتے رہے لیکن اب جب کہ بالخصوص جب اہم مقدمات تھے جن میں آڈیو لیگ کا کیس ہے تریسٹ اے کا کیس ہے یہ ان مقدمات کے اوپر جو کہ جسس منیب اختر ہی کی تحریر کردہ ہیں اور ایک بینچ میں وہ ان کا حصہ ہیں اور پھر بالخصوص جو مخصوص نشستوں کا مقدمہ آیا اس پر فیصلہ آیا بارہ جولائی کو بارہ جولائی کے اس فیصلے کے اندر پندر دن کا وقت مقرر کیا گیا اس دوران میں ریویو کی ایک پیٹیشن آئی اور اس ریویو کی پیٹیشن کو جب ججز کمیٹی کے سامنے رکھا گیا جسس منصور اور جسس منیب اختر اور جسس قاضی فائیسہ پر جو مجتمع ہے چیف جسس آف پاکستان تو وہاں پر اس ججز کمیٹی کے جو میٹنگ منٹس پھر وہ سامنے بھی آیا اور وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر پبلک ڈومین کے اندر ہیں اس کے اندر اختلاف نظر آتا ہے کہ جس پہ جو ہے وہ اس ریویو پیٹیشن کے حوالے سے پریکٹس ان پوسیجر کے قانون کا حوالہ دے کر قاضی فائیسہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ یا چودہ دن کے اندر ارجنٹ کیسز کو لگنا ضروری ہے لیکن یہ دونوں فاضل جائے صاحبان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ رولز کے تحت چھٹیاں ہو چکی ہیں تو ہم چھٹیوں کے اوپر جائیں گے یعنی رولز کے کو فوقیت دی گئی چھٹیوں کو فوقیت دی گئی کونسٹیٹوشنل رائٹس کا جو معاملہ تھا اس کو پسے پشٹ ڈالا گیا اینیویز اس پہ بھی اختلاف ہوا پھر اس کے بعد کئی مرتبہ جب یہ مقدمات آئے سامنے اور نہ لگ سکے اور آج تو جو ہے وہ پوری کی پوری آپ نے دیکھا کہ قاضی فائیسہ صاحب نے جو ہے وہ اپنے خط کے اندر جو جواب دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جی کہ وہاں پر ایک اب یہ بہت سخت لینگویج جیس کے اندر ہے میں اس خط کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے ڈیر شاہ صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے اور شاید خط میں کہیں اور جو ہے ان کو یو سے مخاطب کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو جھوٹ پھیلانے کی کوشش تھی کہ دوسرے سینئر جیچ کو وہ کر دیا گیا اس کے اوپر بھی وہ جیسٹس یا یا فریدی اور ان کی موجودگی کے اندر ان کی گفتگو کی بات کر رہے ہیں اور وہ ساری ریزننگ جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ کس طرح سے پریٹس ان پروسیجر ایکٹ کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو فرپیم کورٹ آ پاکستان کی فنکشننگ ہے کہ جیسٹس آپ گیارہ بجے چلے جاتے ہیں ان کے کلی کیمپینن جج سیت سائبان کی طرف سے شکایت ہے صرف ان کو نہیں ہے پھر ججز کمیٹی کا وہ جوڈیشل کمیشن کا واقعہ کہ کس طرح سے وہ ایک سینئر جج کو جو ہے وہ ان کے ساتھ درشت رویہ تھا ان کا اور پھر وہ اس میں چلے گے تو یہ وہ ساری صورتحال ہیں کہ جس کے اندر شاید کوشش یہ ہو رہی تھی کہ چیف جسس آف پاکستان یا سپریم کورٹ آف پاکستان وہ مقدمات نہ سنیں جو کہ اب قانون کے مطابق جن کی باری ہے فرس کم فرس صرف کی بنیاد پر لگنے کی وہ بھی نہیں سنے جا رہے تھے تو ایک طرح سے ایک غیر فعل کرنی کوشش تھی لیکن اب جسس منصور علی شاہ صاحب کو تمام سوالات کا جواب بھی مل گیا ہے اور پھر ایک مرتبہ ان سے کہا گیا کہ آپ ججز کمیٹی کے اندر بیٹھیں اپنے فرائز جو ہیں آپ انجام دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بعد دیکھنا یہ ہے اب یہ بات بھی ہے کہ اس معاملے کو پبلک ڈومین کے اندر کون لے کے گیا اسی خط کے اندر لکھا ہے کہ ججز کمیٹی کو خط ملنے سے پہلے جونلسٹ کے پاس موجود تھا اور باقی اس تمام سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کو بھیجوایا گیا تھا تو اب میں بھی یہ خط جو ہے بالکل اسی طرح پبلک کی ڈومین کے اندر میں مجبور ہوں کہ میں یہ سب تمام چیزیں جو ہوں وہ سامنے لاؤں آخر میں بالکل انہوں نے یہ نوٹ بھی لکھا ہے معاملی بات تو نہیں ہے کسی بھی طرح سے ایک موجودہ چیف جسٹس ہیں اور ایک سینر ججز ہیں جن کو چیف جسٹس بننا ہے ان کے درمیان یہ لفاظی خط لکھا جانا اور پھر کافیت تک سنگین الزامات جو تنقید کی صورت میں سامنے آئے ہیں طرز عمل کے حوالے سے بھی تو یہ کتنا تشویشناک ہے اور کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس خط کے بعد اب یہ تنازع ختم ہو جائے گا اور خاص طور پر قیوم صاحب نے ذکر کیا کہ آخر میں انہوں نے بھی لکھا کہ آپ نے چونکہ یہ خط لکھتے ہوئے تمام جو ججز ہیں ان کو بھی اور پھر دیگر افراد کو بھی کاپی کیا تو جسٹس قاضی فائزی سے نے کہا کہ میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آخر میں لکھا کہ سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے دیں کیسز کو نمٹانے کے عمل کے اندر دیکھیں جنیز صاحب یہ چیز بالکل واضح ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزی سا کے آنے کے بعد چیزیں کافی حد تک نارملائز ہو چکی تھی اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائزی سا اور جسٹس عمرتہ بندیال کے درمیان جو تھے وہ کچھ اسی قسم کے معاملہ چلتے رہے لیکن چیف جسٹس قاضی فائزی سا نے چیزوں کو نارملائز کرنے میں یوں کچھ کردار ادا کیا کہ آتے ہی انہوں نے پہلے دن فول کورٹ میٹنگ بلالی پھر اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے فول کورٹ جو ہے وہ تشکیل دے دی پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے لیے پھر اس کے علاوہ جب بھی ان کو کسی بھی جج کو ان سے شکوا ہوا تو انہوں نے ان سے بات کی ان کو ساتھ بے مشورے کے ساتھ چلے اب جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بھی جو میرے سورسز کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی چیف جسٹس قاضی فائزی سا نے بینچیز کی تشکیل ہو ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لانے کا عمل ہو ایڈ ہاک ججز کی اپوائنمنٹ ہو ہر مرحلے پر جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ مشابرت رکھی لیکن جو پہلی دڑار ہم نے دیکھا وہ آئی سپریم کورٹ آف پاکستان کا بارہ جولائی کا فیصلہ بارہ جولائی کے فیصلے کے حوالے سے بھی بہت ساری انفرمیشنز ہے کچھ ہم شیئر کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے بارہ جولائی کے اس فیصلے کے بعد یہ جو ججز میں رنجشیں تھی یہ کچھ بڑھ گئیں پھر اس کے بعد مزید رنجشیں اس ٹائم بڑھیں جب سٹیف جسٹس قاضی فیضی صاحب کی جانب سے جو حکومت نے یا مسلم لیگ نون نے جو ریویو فائل کیا جب اس کو فکس کرنے کی کوشش کی تو اس کے اوپر دونوں ججز کی جانب سے اکثریت کی بنیاد کے اوپر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور جیسے بھی قیوم صاحب کہہ رہے تھے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب ہم نے چھوٹیوں پر جانا ہے اور جو ارجنٹ میٹرز ہیں ان کو نہیں سننا ہم نے تو اس پر قاضی صاحب کا اس ٹائم بھی ایک نوٹ آ گیا اچھا اب آج کا جو خط ہے بلکہ آج کا نہیں پچیس سپتمبر کل کا یہ خط ہے اس خط میں بھی چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے یہی شکوا کیا کہ آپ کا خط میرے پاس آنے سے پہلے میڈیا کے پاس چلا گیا حالانکہ میرا جو آفیس صاحب وہ چند قدم کے فاصلے پر تھا آپ چاہتے تو وہ بات مجھ سے آ کر کر سکتے تھے لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے خط جو ہے وہ لکھ دیا پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی شکوا کیا کہ آپ کے اس میٹنگ میں شامل نہ ہونے کا بھی مجھے ریجسٹرار کے ذریعے بتایا گیا حالانکہ آپ خود بھی مجھے یہ بات بتا سکتے تھے تو چیف جسٹس قاضی فیض ایسا نے پھر جس طرح کہہ رہے تھے کہ مائی ڈیئر شاہ مطلب کہ خط کا آغاز بھی انہوں نے اسی سے کیا پھر اس خط کے اختتام پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر جسٹس منصور علی شاہ کو یہ دعوت دی کہ آپ قانون کے مطابق جو ہے وہ آپ ان تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے عوام کے مفاد میں اس کمیٹی میں شامل ہو جائیں اور یہ کمیٹی کے حوالے سے بھی چیف جسٹس قاضی فیض ایسا نے کہا ہے بڑا کلیر لی کہہ دیا کہ دیکھیں قانون بن چکا ہے جب تک کوئی کوٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن نہ کر دے قانون اپنی جگہ پر کام ہے اور عدالتیں ہو یا کوئی بھی عہدے دار ہو ملکہ بیوروکریٹ ہو یا کوئی بھی ہو جب تک وہ قانون فیلڈ میں ہوتا ہے اس پر عمل درامت کرنا جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے تو اب جسٹس منصور علی شاہ پر ہے کہ وہ اپنے اس موقف سے جو انہوں نے تین شرطیں رکھی تھی اپنے خط میں اوروجنلی جس میں فل کورٹ بلانا فل کورٹ بینچ تشکیل دینا یا پھر تیسری اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جسٹس منی بختر ہے انہیں بحال کیا جائے تو ان کے وہ ان تین شرطوں پر رہتے ہیں یا وہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی جانب سے آج کا جو خط ہے اس پر اپنے جو ہے وہ شکایت کو دور کرتے ہوئے دوبارہ سے اس کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں تو چیزیں نارملائز ہو جائیں گی لیکن فیلحال یہ نارملائز ہوتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی کوئی ایسا اقدام جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا اور نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ جو جو درار ہے یہ مزید بڑھتی جائے گی جسٹس منی بختر کے حوالے سے جو آج چیف جسٹس قاضی فائزہ کا خط ہے اس میں گیارہ پوائنٹس لکھے گئے ہیں اب جو سینئر وکلا ہیں قانوندان ہیں وہ تو ان گیارہ پوائنٹس کو ایک چارج شیٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ قانون کو نہیں مانتے میٹنگز میں سینئرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ ایک لیمٹ تک محدود کر دیا ان کے رسپیکٹ نہیں کی پھر جوڈیشل کمیشن کی بات کی کہ جوڈیشل کمیشن سے وہ اٹھ کر چلے گئے تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کو جو سینئر قانوندان ہیں ان کا موقع یہی ہے کہ یہ وہ ایک چارج شیٹ ہے پھر جب جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے بات کی گئی کہ آپ فیورٹیزم کر رہے ہیں پیکنڈ چوز کر رہے ہیں ججز کے حوالے سے بینچیز کے حوالے سے تو اس پر بھی چیف جسٹس قاضی فائزہ نے اپنی جو ایک سال کی کوششیں ہیں کوئی پچیس کے قریب وہ پوائنٹس ہیں جس کے حوالے سے انہوں نے بڑی ڈیٹیل لکھی ہے کہ ایک سال میں انہوں نے کیا کیا کچھ کیا پھر ججز کے فل کورڈ میٹنگ کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے فل کورڈ بینچ میں بھی ذکر کیا